موسیقی ریان سکول کے ساتھ سال کے چھاتر پردیومن تھاکر کی حدتہ کے معاملے میں گروگرام پلیس کی جانس کے کڑی جلد ہی بدل سکتی ہے حالانکہ سی بی آئی کی شروعاتی جانس میں ہی اس بات کے سنکیت مل رہے تھے لیکن اب یہ انمان اور زیادہ گہرا گیا ہے کیونکہ اب سننے میں آیا ہے کہ اس معاملے میں سی بی آئی فورنسک ٹیم کے سارے ثبوتوں اور وارداتوں اور جگہ کو نئے سیرے سے کھنگالنے جا رہی ہے حالانکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس آروپی کنڈیکٹر پر یہ سارا معاملہ تھوپ دیا گیا تھا اس نے اپنے بیان کو دباو میں بدل دیا ہے اس نے اپنے بیان کو دباو میں دیا گیا بیان کہہ کر پرشاسن اور سکول کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے لیکن اس معاملے میں جو سب سے کڑوا سچ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے ہمارے دیش کو ہمارے دیش کے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ کنڈیکٹر دوشی ہو یا اس کا کوئی ساتھی دوشی ہو کسی ٹیچر نے کسی غلط حرکت کو انجام دیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ کسی بہار کے شخص نے کوئی اشلیل حرکت کی ہو لیکن سوار یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں آخر کیوں ایک معصوم سے محض سات سال کے بچے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں زمانے کے سب ہی گندے لوگ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ آخر کسی کا کیا بگاڑ لیتا اور آخر اس کا دوش کیا تھا وہ بیچارہ تو سکول میں اپنی شروعاتی شکشہ گرہن کرنے گیا تھا لیکن کسی درندے نے اس کی زندگی ہی اس سے چھین لی اب ایسے میں اگر ہم اپنے بچوں کو کسی کے بھرو سے چھوڑیں تو وہ کس کے بھرو سے چھوڑیں کس کے بھرو سے اور کہاں سرکشی چھوڑیں ان معصوموں کو حوست لوگوں کے دماغ پر اتنی زیادہ ہیوی ہے کہ کسی کی جان لینے سے پہلے ایک بار بھی کوئی نہیں سوچتا ہم اپنے ساماج کو اپنے دیش کو اپنے بھوشیے کو کس اور لے جا رہی ہیں آج ہمیں اس پر ویچار کرنے کی ضرورت ہے وہ بچہ ہم سبھی کا بھائی بیٹا دوست اور ایک سہارا ہو سکتا تھا لیکن ذرا سی حوست کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی انسٹوپیبل وارل نیوز کی ریپورٹ